اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ عزیز آن اگرانوی موضوع چل رہا ہے حضرت حسن علیہ السلام جناب حسن علیہ السلام کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جناب حسن علیہ السلام نے ہماری آنکھ کھول لی ایک ایسی آنکھ کھول لی ہے کہ جو آنکھ کسی اور صحابی میں ہماری ابھی تک نہیں کھول لی تھی یہ صرف حضرت حسن کا کمال ہے اور یہ دوسری آنکھ جو ہماری کھولی وہ امام حسین علیہ السلام میں کھول لی ہے جناب حسن علیہ السلام نے ایک آنکھ بزرگوں کی کھول لی صلاح کرنے کے بعد وہ بزرگ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور غیر جانب دار ہو کر بیٹھ گئے حضرت علیہ کا گروہ کمزور ہو گیا جس کی وجہ سے جناب میر المومنین حضرت علی بن ابھی طالب کو ایک حوالے سے اخلاقی سپورٹ جو تھی وہ کم ہو گئی اور آپ جانتے ہیں اخلاقی سپورٹ جب کم ہو جاتی کسی حوالے سے تو معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ بڑا مشتبہ ہے اور جب مشتبہ معاملہ ہو جاتا ہے تو زبزب میں طبیعتوں کا آ جانا گو مگو ہو جانی یا کشمہ کش ہو جانی یہ پھر ایک بڑا خطرناک مرحلہ آ جاتا ہے اور ایمان جو ہے وہ گو مگو کشمہ کش اور تزبزب سے بڑی دور کھڑا ہے ایمان کہتا ہے ایک کنارے پہ ہو کر چلنا پڑے گا تمہیں یا گروہ ادھر کا یا گروہ ادھر کا کہتا ہے بدر کا دن یوم الفرکان تھا اس کے درمیان کوئی پل نہیں تھا کہ ہم جی ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہیں نہیں اسلام کہتا ہے یا ہم دائیں کھڑے ہیں یا بائیں کھڑے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا دائیں گروہ والے ہوں گے یا بائیں گروہ والے ہوں گے یہ تو دائیں یا بائیں یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں طرف کھڑے ہیں اور یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے اور یہ مسالتیں ہیں جو آپ کرتے ہیں اور یہ جو مفاہمتیں آپ کر لیتے ہیں ایڈجسٹمنٹیں ہو جاتی ہیں سیٹوں کی ہوں یا ذہنوں کی ہوں یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے یہ ساری زندگی آدمی کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی ہیں کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیتی ہیں اور جس آدمی کے اندر دسیئن پار نہیں ہوتی یا قوت فیصلہ جس آدمی کے اندر نہیں ہوتی وہ آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا کسی تحریک کو برباد کرنا ہو تو ان لوگوں کو لے آئے جن لوگ کے اندر قوت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی جو کہتے ہیں مٹی پاؤ تو روٹی کھاؤ یہ کام نہیں یہ آپ نے کسی تحریک کو گلانا ہے اس آدمی کو اندر لے آئے برباد کر کے رکھ دے گا ساری کی ساری تحریک کو ساری کی ساری مومنٹ تباہ ہو کر رہ جائے گی کوئی انقلاب نہیں آپ لا سکیں گے جب اس طرح کی لوگوں کا بردی کر لیں گے حضرت حسن مفامت نہیں کیا ہے بے نکاب کیا ہے لوگ کہتے ہیں حسن مسالحت کا نام ہے یہ لوگوں کی بے وقفی ہے حضرت حسن مفامت کوئی نہیں کی یہ مفامت تو یہ ہوتی کچھ علاقے پہ تم حکمرانی کر لو کچھ پہ میں حکمرانی کر لیتا ہوں آدھے پہ تم کر لو آدھے پہ ہم کر لیتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کچھ وقت بھی تو قابض تھے شام کے اندر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں حضرت حسن نے کہا آپ سارا ہی لیں آپ سارا ہی لیں اور کر کے دکھائیں مجھے بتائیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ قاتلین اس امان کو پکڑا جائے گا یہ آپ کر کے دکھائیں اور بتائیں کہ میں کس طرح حکومت کرتا ہوں کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حکمرانی کر رہے ہیں یا خلفہ راشدین اربا جو ہیں ان کی طرح حکمرانی کر رہے ہیں یہ دنیا کو خود با خود پتا چل جائے گا آپ سب لوگ چاہتے کہیں کہ آپ کا احتساب ہونے لگا تھا اور آپ نے الٹی یہ بات بنا لی کہ جی حضرت عثمان کے قاتلین کو پکڑا جائے یہ آپ دنیا کو پکڑ کے دکھائیں اور بتائیں ان کو کس طرح سے کرنا ہے ایسے میں صحابہ اکرام کا وہ گروہ جو غیر جانب دار ہوا اور پھر بعد میں سارے گروہ دے توبہ کی جس میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں حضرت عثمان بن زید بھی ہیں اور بھی دیگر صحابہ اکرام ہیں عبداللہ بن زبیر وغیرہ سب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے اسموں کے تعلیقہ ساتھ نہ دے کر کتنا کمزور کیا علی کو ہر حوالے سے علی کمزور کر کے ہم نے رکھ دیا مسالحت والے لوگوں کو کبھی ساتھ نہیں لینا اور غیر جانب لوگوں کو کبھی ساتھ نہیں لینا یہ بلکو ہٹائیں انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں فیصلہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اگر ان کے ساتھ ہیں میں دونوں کے ساتھ ہوں مسلمانوں کے ساتھ ہوں میں میرے دونوں بائیں میرے دونوں بیٹے ہیں میں تو اپنے دائیں بائیں بھی جو ٹوپتے ہوئے دیکھیں گھر اس میں یہ ہی دیکھتا ہے ماں کہتی میں سارے بچوں کے ساتھ ہوں اباں کہتا کہ کیا کروں سال لگا کر جلانا جاتے ہیں سہی آنگ کے ساتھ اب کر کیا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا گھر بھی برباد ہو جاتا ہے حکومتیں بھی برباد ہو جاتی ہیں ریاستیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں جب آپ یکسو ہو کے نہیں چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا کانہ حنیفہ ابراہیم تو یکسو تھے یکسو تھے جب یکسویاں کھو دی جاتی ہیں تو معاشرے برباد ہو کے رہ جاتے ہیں جب آپ یکسو نہیں رہتے ہیں تو پھر آپ کو منزلوں کا تائین کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ صحیح سے راستہ نہیں لے سکتے ہیں یکسوی بہت چیز ہے میں تو اپنے چہرے کا رکھ کر چکا ہوں اس کی طرف یہ قبلہ کس لیے بنایا گیا ہے آپ کے لیے ورنہ خدا نے تو قرآن مجید میں کہا ہے جہاں کہیں بھی تم جس طرف کو اور جس سمت کو بھی گھوم جاؤ گے خدا کو تم وہاں پر پاؤ گے صرف اس لیے متین کی جاتی ہے کہ تاکہ آپ فوکس ہو کر کام کر سکے اٹینٹیو ہو کر کام کر سکے کنسنٹریشن ہو توجہ ہو اور توجہ میں بھی ارتقاض ہو ارتقاض کہتے ہیں جمع کر بات کرنے کو کہ آپ ایک فوکس کر کے بات کریں جسے آپ نصب العین کہتے ہیں تو امام حسن نے آپ کا نصب العین اور آپ کے قبلہ جو ہے وہ یکسو ہو کر آپ کو سوچنے کا موقع دیا اس وقت امت کو امت کے اندر بڑوں کے بعد جو اہم چیز سب سے زیادہ آتی ہے وہ عوام کا لعنام کی ہے یہ جانوروں کی طرح کی عوام جو کہتے ہیں ہم میں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کس طرف کو جائیں ہم نے تو ان کو بھی زما کے دیکھ لیا ہم نے اس کو بھی تیس سال اس کو بھی زما کے دیکھا تیس سال اس کو بھی زما لانت ہے تم پر جو تم لوگ کو زما تے اپنے آپ کو تو تم نے عزما کرنے کبھی دیکھا تم کس طرف کھڑے ہو تم ہاتھ پر کھڑے ہو اور جو لوگ ہاتھ کا دعویٰ لے کے ان کو عزما رہے ہو تو تم کہاں کھڑے ہو تم عوام کو کون عزمایے کس طرح سے عزمایے کہ تم لوگ کس طرف کھڑے ہو تم تو ہر ایک کی طرف کھڑے ہو تم تو ہر ایک کا جلسہ سنتے ہو ہر ایک کو آوے یاوے جاوے یاوے کے نارے لگاتے ہو جب مارشل لائن لگتی ہیں تب بھی تم مٹھائیاں بانٹے ہو اور جب تمہارے ہاں دیموکریسی آتی تب بھی تم حکومتیں گر جاتی ہیں تب بھی مٹھائیاں بانٹے ہو جب آتی ہیں تب بھی بانٹے ہو کون ہو تم لوگ تم جانوروں تم نے خدا کی زمین پر اس وقت تک جو اسلام نافذی ہونے دیا ان جانوروں نے نہیں ہونے دیا اپنا موبائل بند رکھا کریں ورنہ اٹھا کے باہر بین کو کم ہے یہ ہر دفعہ کا کام نہیں ہونا دیس دفعہ سمجھا ہے موبائل بند کر کے آیا کریں جمعہ ہے گانے اور میوزک چل رہے ہیں جمعہ کے اندر بے ہے یا ہی نہیں ہے حرم شریف کے اندر گانے لگے ہوئے ہیں غلافے کپ آ پر میں نے ہاتھ ڈالا اور ساتھ بند نے گانہ لگایا ہوگا یہ لانت برستی اس آدمی پر ٹگے کا موبائل نہیں ہے اور عربوں کا جمعہ ہے فرشتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ عوام جب یقصو نہیں ہوتی ہے تو تباہی ہو جاتی ہے اور جس وقت تباہی اور بربادی ہوتی ہے تو پھر آپ جانتے ہیں پھر سلطنتیں معیشتیں یہ جو مظلوم چیستیں چلاتے ہیں کس لیے چلاتے ہیں یہی مظلوم جو اب فوکس ہوگئے نا ظلم ہونے پر یہ جب ان پر ظلم نہیں ہو رہا ہوتا نا تو یہ فوکس نہیں ہوتے آپ کو پتا ہے آفات اور بلیات اور حوادث کس لیے اللہ تعالیٰ انسان پر جا انسان کو فوکس کرنے کے لیے کہ رب کو بھول کر نشوں میں ہو جاتا ہے رب کو بھول کر خوشیوں میں کہیں لوب جاتا ہے رب کو بھول کر موت کے اندر کہیں دائیں بائیں ہو جاتا ہے اللہ نے اس وقت کے لیے فوکس کرنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے تو یہ یقصوی جب عوام الناس کو نہیں آتی ہے تو عوام برباد کر کے رکھ دیتی تو حضرت حسن علیہ السلام نے صلح نہیں اصل میں آپ سمجھئے یہ تو کہتے ہیں نا حضرت حسن نے ٹرانسفر کر دیا سارا کچھ اور کہا تم لوگ اس آدمی کو بھی عزمہ کر اب دیکھ لو تم لوگ بڑوں کو بھی وہی سبق دیا عوام کو بھی وہی سبق دیا اس لیے حضرت حسن ممولی آدمی نہیں ہے کہ آپ حضرت حسن کا تذکرہ جو ہے وہ خام کھا کر کر آکے چھوڑ جائیں اور اس مسلم شہزادے کو سمجھے ہی کچھ نہ بھی وہ ایک ٹرانسفر ہوا سارا رب پڑ ان تحلیقوں کا اور ان جماعتوں کا اور ان ناصمیت کے لوگوں کا کہتے ہیں اگر علی حق پر ہوتے تو اس کا بیٹا صلح کس لیے کرتا ہے لاؤ اس کے بیٹے کے ذریعے سے علی کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے علی کا انہدام کرو علی کے اقدام کا انہدام کرو علی کے اقدام کو جھٹا کرو اس کے بیٹے کے اقدام کے ذریعے سے یہ کیسی بات دی وہ جی وہ دھال بڑا عام تھا عام الجماعت بن گیا ساری امت خوش ہو گئی امت خوش ہو گئی اور پھر اس کے بعد آج تک امت خوش نہیں ہوئی آج تک چودان صدیان ہو گیا آپ کی امت خوش نہیں ہوئی ہر تحلیق برباد ہو کے رہ گئی ہر نظام ہم نے چلایا ہم برباد ہو کے رہ گئے کوئی جگہ ہماری نائے خروج ہم نے کیے اپنے بچے مروا دیئے سب کچھ ہم نے کروا دیا ملکوں کے ملکوں خونوں خون ہو گئے عورتوں کی عزمتیں لٹ گئیں بچے بیوہ عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو کر رہ گئے اور آپ کے ہاں غربت آچھا گئی مسلمانوں پر قسم کرسی کی حال اچھا گئی اور پھر بغداد سے لے کر سندھ اور سندھ سے لے کر سپین اور سپیس سے لے کر ڈھاک کھا تا خون کی ندیاں بیگیں اور حفظہ مسجد کے اندر آپ کے ملک کے اندر بے انصافیوں کی لگ گئے اور آج تک آپ کھڑیں اور بڑی بڑی دینی جماعتیں حرام زادوں کی اور بڑے بڑے ان کے عمرہ بیٹھے رہ گئے اور تفرقہ بازی نے آپ کو برباد کر کے رہ گیا آپ ان پینتیس سو لڑکی کا آج تک حساب نہیں لے سکے کہ جو زندہ فاس فورس مام میں جلا دی گئی اب بول نہیں سکتے ہیں والنا جو میں بولتا ہوں مجھے پتہ اس کی کیا قیمت دینی پڑے جائے گی کیا کسی دن آپ جانتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے پھر یہ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کی گفتگو کی زد کہاں تک جا رہی ہوتی ہے اگر محسوس کریں چھوڑ تو دیکھنے میں ایک کنکر ہوتا ہے جب آپ تلاب کے اندر پھینکتے ہیں لیکن وہ کنکر کتنی لہریں اٹھاتا چلا جاتا ہے کہ دور تک لہریں چلی جاتی ہیں اس کی یہی ہے آپ ایک مرکز سے گفتگو کرتے ہیں تو ریڈیو کی لہریں کتنی دور تک جاتی ہیں آپ ایک مرکز میں ٹاور لگاتے ہیں تو کتنی دور تک اس کی پہنچ ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹاور کی پہنچ سے دور ہیں جس کے ویسے سگنل نہیں آ رہے ہیں یہ ہے حضرت حسن علیہ السلام کا کمال اور حضرت حسن کے اس کمال کو نہ پہچانے کی بدولت پر آپ کو آج تک امام حسین علیہ السلام سمجھ نہیں آئے امام حسین پر جتنے اعتراض ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کو حضرت حسن کا پتہ ہی نہیں کہ حسن نے کیا کیا جس کی وجہ سے امام حسین کی تحریک آپ کو سمجھ نہیں آتی ناصبیت زور پکڑتی آپ کہتے ہیں کچھ زیدی ہوگی کوئی وہ پاگل ہیں ناصبی مجھے یہ بتائیں وہ بے وکوف ہیں اتنی بڑی لمبی داڑیاں متشرے متدین پاک باز لوگ مسجد نوی سے پڑھ کر آئے ہوئے لوگ حرم شریف سے پڑھ کر آئے ہوئے لوگ یہاں کے بڑے بڑے مدرس سے احادیث پڑھے ہوئے لوگ سب طرح کے نیک اور متقی اور اتنے اچھے لوگ وہ کیا پاگل ہیں وجہ صرف ان کی یہ ہے وہ پاگل نہیں ہیں یہ حسن سمجھ نہیں آتا نا ان کو مسئلہ یہ ہے حسن سمجھ آ جائیں حسین سمجھ نہ آسان ہو جائے گا یزید کو کچھ کہنا بعد میں ہوگا اس سے پہلے کے عدوار کو تو سمجھنے کی آپ کوشش کریں اور حسن کو جب سب سے زیادہ وقت گرا وہ آتا ہے جب آپ صرف ایک حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج اسی پر میں موضوع گفتگو ہے کہ رسول خدا نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے ذریعے سے عمت کے اندر مسالت ہو جائے گی اس پر آپ کوشش کریں ظہار فرماتے ہیں کہ مسالت ہوگی پھر عمت کے ذریعے سے جس دن مسالت ہوگی رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن یہ مسالت بیٹا میرا کرے گا اور ہٹ جائے گا پیچھے اور دے دے گا ان کو اس دن حضور نے فرمایا خلافت میرے بعد تیس سال ہے اور اس کے بعد ظالم بادشاہی کا آغاز ہو جائے گا حدیث کو حدیث کے ساتھ ملا کر نہ پڑھنے کے نتائج کیا ہوں گے اس کے غلط معنی لے لیے پھر آپ نے اور وہ غلط معنی لے کر کہ آپ نے کس طرح سے اسے حدیث کیا آپ پوری احادیث کے ذخیرے کو اکٹھا کیجئے جس میں رسول خدا نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص جو میری امت کے اندر میری سنتوں کو تبدیل کر کے رکھ دے گا وہ بنی امیہ میں سے آدمی ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں یا الہی ساٹھ ہجری کے آنے سے پہلے پہلے ابو حریرہ کو اٹھا لے اور بخارش شریف کے اندر آتا ہے کہ میری امت کی تباہی قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی جب لڑکے حکومت کرنے کے لیے آگے بڑھائیں گے جوانوں کے ہاتھوں سے ہوگی جوان لڑکوں کے ہاتھوں حکومت آ جائے گی بڑھے لڑکوں کے ہاتھ بزرگ جو تھے وہ لوگ تدبر کرتے سوچ کرتے اب ان کے یہ آپ کو کب آپ کو سمجھ آئیں گی یہ حدیثیں یہ حدیث تب آپ کو جا کر سمجھ کی آئیں گی جب آپ ایک حدیث حضرت حسن کی لے لیتے ہیں اور اس کے اندر پھر اپنی مرضی کا مواد شامل کرتے چلے جاتے ہیں حضور نے تو فرمایا کہ صلاح تو ہوگی لیکن ایک قیمے اور قدورت کی بنیاد پر صلاح ہوگی حضور نے فرمایا اندر پینہ ہوگا آپ دیکھیں کہ جب صلاح دیبیہ ہوئی ہے تو رسول خدا تو صاف دل کے ساتھ ان کے ساتھ صلاح کی ہے مگر قریش نے رسول اللہ کے ساتھ صاف دل سے صلاح نہیں کی ہے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کاشیر صاحب اس کی کیا دلیل ہے ہر وہ شرط جو قریش نے رکھی ہے وہ رسول اللہ کے خلاف جاتی ہے ہر وہ شرط جو قریش نے رکھی ہے انہوں نے کہا ہمارا آدمی آپ کی جانب آ جائے گا آپ دینے کے مجاز ہوں گے آپ آ جائے گا ہم نہیں آپ کو دیں گے اس سال آپ کو واپس جانا پڑے گا ہر طرح کی پبندی نے نبی علیہ السلام کی اوپر لگائی اور حضور پرنو رسول اللہ مقبول نے مان لیا کیوں ان کے دل کے اندر تھا کہ ہم اس تحریک کو اندر سے بھی جا کے جگہوں سے کھوڑ دیں گے رہنے نہیں دیں گے اس تحریک کو ان کا کوئی آدمی ہماری جانب آئے گا ہم سٹنٹ بنا لیں گے کہ اس نے جناب پارٹی جائن کر لی فلانی پی پی جائن کر لی یہ میری ایک بات سنیے آپ کبھی بھی زندگی میں یہ نہ کہیے گا کہ یہ مسلمان اور کافروں کی مثال لینا دیں مسلمان اور کافر اپنے رویوں سے پہچانے جاتے ہیں اگر کوئی مسلم ہے تو وہ رویے سے ہے اگر وہ کافرانہ فیل کر رہا ہے تو وہ کافرانہ فیل کر رہا ہے اگر بدھ کو پوجھ رہا ہے تو کافرانہ فیل ہے بھلے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہے رویے ہوتے ہیں جو ایمان سے بھی نکلتے ہیں اور رویے ہوتے ہیں جو شرک سے نکلتے ہیں اس لیے کسی نے کہا ہے کہ آپ مجھے بتائیے اس قوم کا عقیدہ کیا ہے میں اس قوم کی پوری تہذیب آپ کو لکھ کر بتا دوں گا کہ وہ لوگ معیشت میں ایسے ہیں معاشرت میں ایسے ہیں گھر میں ایسے ہیں اور باہر ایسے ہیں قوموں کے ساتھ ایسے ہیں اور یہ مجھے ان کا بتا دیجئے کہ وہ شرک کرتے ہیں پتہ چل جائے یہ آدمی معاہد ہے اپنی توحید میں پکا ہے بھئی ایمان نہیں ہوگا لیکن یہاں جتنے معاہد ہیں سارے بھئی ایمان ہیں کیوں یہ زبانی کولی طور پر تو یہ معاہد ہیں عمل نہیں ہیں حقیقتن بتائیے کہ وہ بندہ معاہد ہے تو کمال کا معاہد ہے ہمارے ہاں گیا جماع اسلامی والے نے ایک نے ٹھیکا لے لیا ہم سے اور پتہ چلے معاہد ہے لیکن جس قدر بھئی ایمان تھا میں سوچ نہیں سکتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک کے دار تک بیس سال کس میں اس کو اسی بنا پر نیک اور متقی سمجھتا رہا لوگوں اپنے عقیدے سے پیشانے جاتے ہیں لیکن عقیدے جب عمل میں ڈھک کر سامنے تب پتہ چلتا ہے یہ اس کو مانتا ہے یہ نہیں آتا ہے عقیدے کی کونسی بات ہے میرے ایک دوست ہوتے تھے ہم اکٹھے پڑھتے تھے اور کرسچن سے سکس کلاس سے لے کر ہم ٹیتھ کلاس تھا کہ اکٹھے ہوئے اسلامیات پڑھتے تھے آیت الکرسی بھی یاد تھی ساری صورتیں ان کو وائل اللہ کلی ہمازہ تلومازہ مجھے آج تا کوئی پتا ہے کہ وہ مجھے سنایا کرتا تببت یہ راہ سورہ نصر آیت الکرسی چاروں کل اس کو سب کچھ آتا تھا کرسچن تھا تو کیا وہ کلمے بھی اس کو سارے یاد تھی کہتا ہم مجھے سب کچھ تمہارا یاد ہے ہم نے اسلامیات کے اندر پیپر نہیں دینا اچھے نمبر نہیں رہے اچھے نمبر لینے کے لئے اسے سارا کوئی یاد کر لی تھا حافظہ اچھا تھا مسلمان لڑکوں سے زیادہ اس کے نمبر آئے اسلامیات میں تو کیا وہ مسلمان ہو گیا تو آپ اس کو مسلمان کاؤنٹ کریں گے وہ کہتا ہے یہ زبان کی باتیں ہیں ساری یہ تو کچھ عبارات ہیں جو میں نے تمہاری وہاں سے رٹلی ہیں باقی میرے کلم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں وہ نہیں ہیں اس لئے آپ کبھی زندگی میں یہ نہ کہیے گا کہ یہ آپ کے معد ہے حضرت حسن نے ایک نظریاتی طور پر عوام کو سوچنے کا موقع دیا کہ دیکھو تم لوگ جب باز نہیں آتے نہیں اس میں بھی کچھ حق کیا اس کو چیک کر لینے میں کیا حرج ہے تو چیک ہو رہا ہے نا چیک کر لے نا آپ چیک کرنے آپ کی چیکنگ کے اندر لاکھوں لوگ مر رہے ہیں صرف آپ نے چیکنگ کیا ہے آپ عزمان رہے ہیں وہ آپ کی عزمانیں کہ آپ کیسے شہنشانہ طبیعت آپ نے پائی ہے بادشانہ طبیعت پائی ہے کہ آپ کے چیک کرنے میں بھی لاکھوں لوگ مر جائیں اور آپ کے کان تک جونہ گزرے کہیں کہ آپ پھر ہیں ہینڈ سم تو ہے نا یہ ہے عوامی بددماغی آپ کی اور یہ جو آپ کی جمہوریت اور اس کی کشمہ کشم میں آپ جوتے کاریم کبھی ادھر کو جا رہے ہیں کبھی ادھر کو جا رہے ہیں کسی ایک کا آپ ساتھ نہیں دیتے ہیں اور آپ کی بے چین روحوں کے اندر سال ایک ڈیڑھ سال کے بعد اوبال آتا ہے اور اکساہٹ آتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ کسی کو چین سے حکمرانی نہیں کرنے دیتے ہیں اور پھر آپ بکواس کرتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں اور ادھر سے ادھر مظلوم بند بند کر گفتگویں کرتے ہیں یہ وہی عوام کی بے چینی ہے اسی طرح بے چینی کا اظہار کرنا شروع کر دیا امیر المومن علی بن ابی طالب دبارہ سے جنگ کرنے کے لئے حضرت معاقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوج کو اکٹھا کر رہے تھے دوسری بار جنگ کرنے کے لئے جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ نے جو اس وقت تقریر کی ہے نا وہ آپ کی تقریر بڑی زبردست قسم کی تقریر میری زندگی میں مجھے کمی تقریریں کسی کی یاد رہتی ہیں جملے دو ایک اس کے اندر چھا فرمایے سنو معاقیہ کے ایک ایک آدمی کے بدلے میں تم جیسے دس دس آدمی دیکھ کر اس سے سعودہ کرلوں کہ دس مجھ سے لے جاؤ میرے اور اس کا ایک دے جاؤ جتنے وفاداری کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں حالانکہ وہ باطل پر ہیں حالانکہ وہ باطل پر ہیں دیکھو اہل ایمان کے اوپر بھی کب قیامت آتی ہے جب اس کے ماننے والے متضبضب ہو جائیں وہ لیڈر کیا کرے گا مجھے یہ بتائیے نا کہ میں تم جیسے دس دس دے کر معاقیہ سے ایک ایک لے لوں تو یہ سعودہ مجھے گھاٹے میں نہیں وہ اچھے ہیں لڑتے تو ہیں جمکہ روپے کے لیے لڑے منصب کے لیے لڑتے تو ہیں تم لوگ نہ آخرت کے منصب کے لیے لڑتے ہو نہ دنیا کے منصبوں کے لیے لڑتے ہو تم تو لڑتے ہی کسی کام کے نہیں کچھ کام نہیں کرتے اور پھر بتاؤں کیا کہا واللہ ہی علی جانتا ہے کہ کونسی چیز تمہاری کمر کو سیدھا کر سکتی ہے سختی امیر المومن نے کہا میں جانتا ہوں سختی کیسے تم لوگ کو سیدھا کر سکتا ہوں واللہ علی جانتا ہے کہ کونسی چیز تم کو سیدھا کر سکتی مگر جملہ اتنا ایمانی ہے اگلا جملہ اتنا ایمانی ہے واللہ ہی پوری زندگی میں بچ جاتا ہے آدمی واللہ ہی اتنا اچھا قیمتی جملہ ہے فرمایا جانتا ہوں کہ علی جانتا ہے کہ کونسی چیز تم کو سیدھا کر سکتی ہے لیکن تم کو سیدھا کرنے کے لیے خود علی اپنے آپ کو بگاڑ نہیں سکتا علی تشدد پر نہیں اتر سکتا تم پر علی تم کو خرید نہیں سکتا کہ پیسے دے کر تم سب کو خرید لے علی کہتا ہے میں تنہا بہتر ہوں میں رشوتیں دے کر مناسب دے کر روح دے دے کر تم لوگوں کو ساتھ نہیں لے کر یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے پوری زندگی میں ہزاروں منزلوں کا تائین کرنے میں سانی کر دی جاتے ہیں تو جائیں جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں جہنم میں نہ باپ رہے نہ ماں رہے نہ بچے رہے نہ اولاد رہے آدمی جائے تھا تنہا جائے یہی تو ایک مزہ ہے زندگی کا کتنے انبیاء اللہ حمد السلام کے عامت کے دن کھڑے ہوں گے تو تنہا کھڑے ہوں گے ایک مرد مجاہد کے لئے اور دین کے کام کرنے والے کے لئے تنہائی میں اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں تو وہ مشرک ہو گیا ہے حق کی راہ میں تنہائی کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے حق کی راہ میں یہ ہوتا ہے اللہ کے ولی فرمایا کرتے ہیں جب تم پہ بری مجھے میں نے کہا کچھ ایسا کچھ کہیے مولانا کے علاوہ بھی بڑے ولیوں سے ہم ملاقات کیا کرتے تھے میں حضور کچھ ارشاد فرمایا فرمایا جب تیرے پہ برا اللہ ناظری اللہ ناظری اللہ مائی پڑتا ہوا چلا جا کبھی تیرا سفر اس طرح خراب نہیں ہوگا زندگی پہ جب تو دیکھے کہ میرے ساتھ اس معاملے میں کوئی اللہ ناظری خدا ہی تو ہے جو مجھے اس وقت اکیلہ دیکھ رہا ہے اور میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اللہ ناظری ایک اللہ ہی تو ہے جو میری مدد کر رہا ہے ایک اللہ ہی سے تو میں مدد پا رہا ہوں اللہ مائی ساتھ تو اس وقت میرے اللہ ہے جب مجھے کوئی نظر نہ آئے تو میں یہ سوچوں کہ میرے ساتھ اللہ ہے میں اللہ کے ولی سے خدمت کرنے کے با حضور میں نے آپ کی اتھے دن خدمت کی مجھے دیکھے یہی ایک وظیفہ ہے جب پڑھتے جانا زندگی میں کبھی تمہیں کوئی شکست نہ ہوگی شکستیں جب ہوتی ہیں جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تنہا رہ گیا ہوں ایک سچی لیڈر کے لیے اور ایک سچی قیادت کے لیے یہ کافی ہے اللہ ہے کافی بس ہمارے لیے مولانا محمد علی جہور سے مجھے کیوں پیار ہے وہ توحید میں غرق تھے میں نے کئی دفعہ سنایا کہ بیٹی ان کی بیمار تھی پتا چلا دعائیں کی بہت کچھ ہوا ڈاکٹر نے کہا ٹی بھی ہے آخر مر جائے گی آمینہ تیری صحت ہم کو منظور ہے لیکن گر اس کو منظور نہیں تو مجھ کو بھی منظور نہیں مرتی بیٹی تو مر جائے جب اس کو منظور نہیں تو مجھ کو بھی منظور نہیں منظوری اپنے لیے جب اس کو یہ ہے زندگی کہ کوئی انوان جو ہے آپ علی نے کہا واللہ میں جانتا ہوں کہ کونسی چیز تمہاری کمر سیدھا کر سکتی ہے دولت کے ذریعے سے بھی میں تمہیں جس طرح جنابی سینا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ منصور رہد کے لیے تھے میں جانتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا میں جانتا ہوں تمہیں بھی دولت دے کے میں اپنے ساتھ ملالوں میں جانتا ہوں کہ میں تم تو پر تشدد کر کے سختی کروں اور مارشللہ ٹائپ چیزوں تمہارے اوپر لگا دوں کیونکہ علی اسوہ کے سپاہ صلاح تھے واللہ لیکن تم لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے خود علی اپنے آپ کو بگاڑ نہیں سکتا ہے میں تم لوگوں کو دنیا چلانے کے لیے خود کو بگاڑ لوں تو میں تو بڑی مشکل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس راہ پر کھڑا ہوں حضور مجھے جیسے سیدھا کر گئے ہیں اور مجھے جنت کے لیے تیار کر گئے ہیں تو چند روزہ حکومت کے لیے میں خود کو بگاڑ لوں یہ ہو سکتا کسی طرح سے یہ ہے وہ راہ جس راہ کے لیے تمہارے جیسے جتنے باپ ہیں مائے ہیں بھائی ہیں بیٹے ان کے لیے راہ ہیں اپنے بیوی بچوں کو سیدھا کرنے کے لیے خود نہ بگاڑ لینا کہ بیوی کی بات نہیں مانی تو میں خود بگڑ جاؤں اگر بچوں نے میری بات نہیں مانی تو میں خود بگڑ جاؤں یہ ہے وہ تمہاری راہ کھوٹی کرنے کے لیے تمہارے اہل خانہ کے ہاں بھی یہی حصول چلے گا اور تمہاری قیادتوں کے پاس بھی یہی حصول ہونا کیا کرے جی ہمیں مفاہمت کرنی پڑتی ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی سیٹ کے ذریعے سے کیسے ایڈجسٹمنٹ کرلیں چھوڑ دیں کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے تو کیا ہوگا اگر آپ تنہیں تنہا رہ جائیں گے آپ کو کس نے کہا آپ تنہیں تنہا رہ گئے ہیں کبھی آپ نے غور کیا ہے جس وقت غزوہ حنین ہوا ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب نے پیچھے کو دور لگا دی ہے تو اس وقت این جنگ کے موقع پر محمد رسولہ نے اپنے گھوڑے کو اکیلے کو آگے پڑھایا آپ فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور خدا کا پیغمبر ہوں اور میں ابن عبد المطلب ہوں عبد المطلب کا خاندان ہوں ہم جگہ نہیں چھوڑا کرتے ہم مر جایا کرتے تو رسول نے اپنے آپ کو رسول کا ہے رسول محمد ابن عبداللہ نہیں کہا فرمایا شجاعتیں اپنی یگہ پر ہیں لیکن میں رسول ہوں رسول ہی اپنی یگہ سے ہل جائے تو پھر پیچھے کون رہ جائے گا رسول ہی تو وہ مہور ہوتا ہے وہ چکر ہوتا ہے وہ خراس کی کلی ہوتی ہے وہ شیع ہوتی جس کے گرد سب کو گھومنا ہوتا ہے رسول تھے تو صحابہ کرام نے اہد کے اندر جانے دیں اور بدر کے اندر جانے دیں اور خندق کے اندر جانے نہیں آگے پیچھے ہو کر لڑیں نبی علیہ السلام اگر دائیں بائیں آپ ہو جاتے تو صحابہ کرام کہاں لڑ پاتے درمیان میں رسول تھے حوصلے ہوتے ہیں رسولوں کے ساتھ ہونے سے لیڈر اور قیادتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ان کو رکھنا پڑتا ہے جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا واللہ رسول اللہ کی نبوت کو بچانے کے لیے اگر کوئی نہ نکلا تو ایک ابو بکر اپنی تلوار لے کر مدینے سے نکل جائے گا اور دین کو اقلبہ کر کے دکھا دے گا تو ایسے میں حضرت ابو بکر تیار ہو گئے جانے کے لیے تو مسلمان تو تھے علی مرتضی آگے کہا یا ابو بکر آپ جانتے ہیں آپ کیا ہیں آپ مہور ہیں اسی طرح حضرت عمر کو بھی جوش ہوا کہ میں جا کر کے روم کے اندر جنگ لڑوں اور شام کا علاقہ میں فتح کر کے آؤں تو اس وقت بھی حضرت علی نے کہا نہیں آپ نہیں جائیں گے خلیفہ یوں نہیں نکلا کرتے اگر قیادت کیوں باہر نکل کر ماریں کھائے گی تو دوسروں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور آپ دنیا کے اندر سے چرے جائیں گے مجاہدین کہاں سے حوصلہ پائیں گے اس طرح نہیں ہوتا حضرت علی کے اقدام کو دروس کرنے کے لیے کہ میرے باپ کے اقدام کے بارے میں تم لوگوں کا سب کا سب کا چوتھے خلیفہ کے اقدام کے بارے میں سب کا نظریہ بن گیا تھا کہ کیا اتنی جنگ لڑنی یہ جو جنجلاہٹ اور اس کے بعد جو دوسری چیز مسلمان ایک آدمی کے لیے دین کا کام کرتے ہوئے پیدا ہوتی ہے وہ آدمی کی بیزاری ہوتی جس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کسی زمانے میں اپنی جماعت کے کارکونوں کی خراب حالت دیکھ کر ایک لکھا تھا مضمون جوش کے بعد جمعود کیوں زبردست قسم کا پڑھنے والا تھا اتنا زبردست قسم کا مضمون چند صف ہو گا اتنا سا باریک سا میرے خواہ سات صفحے بھی بہت مشکل ہوں گے چھوٹے چھوٹے پڑھنے کے قابل ہے جوش کے بعد جمعود کیوں مولانا نے لکھا کہ تم لوگ جو اٹھے اور اس قدر حوصلوں سے بیٹھے اور پھر اس کے بعد پست حوصلے ہو گئے یہ کہاں سے آیا اس میں مولانا نے ان لوگ لکھا کہ جن کو زوفے ارادہ کا مرض ہو جاتا ہے کمزور ارادوں کا مرض بھی مولانا نے فرمایا یہ چھوٹ کا مرض ہے یہ پاس بیٹھنے سے بھی ہو جاتا ہے ایسے آدمی کے پاس بھی نہ بیٹھو جس کا مضمون چھوڑو جی وہ تو ایسے ہی ہیں کس نے کہاں کام جابیان حاصل ہو نہیں حوصلے توڑ دو اپنا تو پہلے ہی اپنا ہوا تھا کمزور ایمان کی بنا پر دوسرے کا ویسے ہی جاتا رہے یہ مضمون اگر نہیں میں پڑھتا تو میں کہاں پہ دین کا کام کرنے کے لئے بیٹھ رہتا کیونکہ ایک وقت آیا تھا مجھ پہ بھی دین کا کام کرتے ہوئے کہ میرا حوصلہ بھی چھوٹ کے رہ گیا تھا اور میں بھی منجمد ہو گیا اور میں نے مولانا ایسا حاکمروں سے کہا کہ اب میں کام نہیں کروں گا دین کا یہ تو لوگ کمینے ہیں ان کمینہ فطر لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یہی تو شیطان چاہتا تھا اور آج ہوں تم پر غالب آ گیا یہی چاہتا تھا کہ تمہیں مایوس کر دے لوگوں کے ذریعے سے مایوسی اس کو ہوتی ہے جس کو لوگوں سے اپنی سیشنل خراج تحصیل وصول کرنا ہے اس کو کبھی مایوسی نہیں ہوتی جس کے آپ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس کو کبھی مایوسیاں نہیں ہوتی ہیں اس لئے مولانا رشید مگنگوہی اللہ ان پر کروڑوں رحمت کرے دیوبند کے مولانا کاسب نوتوی کے ساتھ مل کر ان دیوبند کا مدرسہ بنایا حضرت تھانوی کے بھی استاد حضرت مولانا انوشاء کشمیری کے بھی استاد اور فقیح نفس و بنظیر آدمی تھے لوگوں کو بھلے ہی کتنا برا لگے ان کی یہ تعریف کو فرماتے ہیں اب تو رشید آمد دونوں چیزوں سے مبرہ ہو چکا ہے نہ تحسین اور نہ تنقید دونوں مجھ پر اثر اندازی ہوتی تنقید کرے میرا رب کرے تحسین کرے تو میرا رب کرے یہی چاہتیں اب رہنی دل کے اندر اس کے سوا کچھ رہ نہیں گیا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جب ان کی یہ بات ان کے پیر و مرشن سنی کہا رشید آمد کیا درجہ پا لیے ہیں تم نے درجہ یہ ہیں درجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ کسی خلافت اطاع کر دیں جی مجھے صوبے کا گورنر لگا دیں یہ درجہ نہیں ہے اپریسیشن کرنے کے لیے جب آدمی چاہتا ہے مجھے لوگ سراہیں مجھے اچھا کہیں میری تعریفیں کریں ابھی وہ اس کو شرک کے مرض میں مبتلا ہے اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے کسی مرشن کامل کے پاس جا کر کے کہ مجھے لوگ اچھا کہیں مجھے لوگ کہیں کہ واہ واہ آپ نے تو کمال اشتیار چپوا دیا آپ کی تقریر بڑی بے نظیر تھی اور تقریر دل پذیر تھی اور دل کے اندر اترتی جاتی تھی آپ نہیں بولتے تھے آپ کے گلے کے اندر سمجھو کوئی جبریل بولتا تھا یا مکائل بولتا تھا کم کے دوہر رہتے کوئی نہیں ہیں یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے آدمیت بھی برباد ہوتی قیادت بھی برباد ہوتی آپ کہتے ہیں اس کے اندر اس کے جلسے کے اندر اتنے کروڑوں لوگ تھے عوام آگئی عوام نے اس کو چوم لیا یہ کیوں روتے ہیں لائف چیف ایوارڈ لے کر کے کیوں روتے ہیں وہ لوگ کیوں وہ ساری زندگی لوگوں کے لئے یہ تو کام کرتے ہیں یہ دنیا کیلئے تو کام کرتے ہیں جب ہی تو روتے ہیں عوام لینے کے بعد کبھی سجدوں میں گر جاتے ہیں ٹرافیاں لیتے ہوئے دیکھتے نہیں آپ نے وہ ٹرافی میل لیتے سجد اوکے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہ برسوں اپنے آپ کو منوانے میں لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو منوانا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِ رَاجِعُن جب مومن پر اپنے آپ کو منوانے کا وقت آ جائے اسے سمجھ لینا چاہئے اس کی روحانی موت ہو چکی ہے وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہونے لگا ہے وہ کافروں میں شمار ہو رہا ہے اپنا آپ کو بھی نہ منوائیے جب بھی منوائیے وحدہ الاشریک کو منوائیے کا مقصد ساری گفتگو کا میرا یہ نہیں تھا کہ آپ میرے ہی ہاتھ چومنے لگ جائیں مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو سجدہ کرنے لگ جائیں جو سجدوں کا حق دار ہے میں بھی اسی کے سجدوں میں تو اس کی طرف سے ایک چھوٹا سر سپاہی لگا دیا گیا ہوں ایک دائی ہوں ایک نمائندہ ہوں بھیج دیا گیا ہوں جس مشکل میں آپ گرفتار ہیں اسی مشکل میں میں گرفتار ہوں جیسے آپ کی جان چھوٹنی ہے ویسے میری جان چھوٹنی ہے جیسے آپ کا نامہ امال تلنا ہے ویسے میرا نامہ امال تلنا ہے جیسے آپ سے پوچھ گیچ ہوگی ویسے میری پوچھ گیچ ہوگی جیسے آپ قبر کے اندر جائیں گے ویسے میں قبر کے اندر جاؤں گا آپ کو بھی منکر نقیر ہیں مجھ کو بھی منکر نقیر ہیں آپ کو بھی ملک الموتر مجھ کو بھی ملک الموتر آپ کو بھی حشر کے دن اور مجھ کو بھی حشر کے دن کیونکہ رسولِ خدا نے فرمایا روزِ قیامت ہر نبی بھی یہی کہے گا نفسی 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 ہائے آج میری جان ہائے آج میری جان ہائے آج میری جان آج میں بچ جاؤ میں بچ جاؤ ایک محمد رسول اللہ کہتے ہوں گے امتی 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 آئے آج میری امت بن جائے آج میری امت بن جائے جناب حسن علیہ السلام نے عوام کی آنکھ کھولی ہے مت زبزب اور گومگو اور کشمہ کشمہ رہنے کے لیے چودہ صدیوں پہلے آپ کی آنکھ کھولی اور آج چودہ صدیوں کے بعد بھی اپنی آنکھ کو اگر حضرت حسن سے روشنی لیتے ہیں اور آپ کی آنکھ نہیں کھلتی ہے تو آپ بد دماغ ہیں آپ بد دماغ ہیں آپ کا دماغ خراب ہوا چکا ہے آپ کے اندر کوئی حج درمی ہے کوئی تاثب ہے جب آپ دلائل کی سننے کے باوجود اپنے جگہ پر کرتے ہیں نہیں جی کیا کریں ہم فلان جماعت کے ہیں اور فلان لوگ تنظیم کے ہیں اور فلان سیاسی جماعت کے فلان دیوی جماعت کے ہم آپ فلان فرقے کے تو پھر آپ فرقے کو بچائیے نا جماعت کو بچائیے نا سب کو بچائیے یہ بت بند گئے ہیں اور اسی کو قرآن مجید نے کہا کیا تم نے دیکھا رہی انہوں نے اپنے رہبان اور شیخوں اور پیروں کو اور اپنے لیڈروں کو اور قیادتوں کو اپنا خدا بنا لیا تھا وہ جس کو حلال کہتے تھے اللہ کے رسول سے پوچھا ساتھ بھی رسول نے کہے کیسے ہم نے خدا بنا لیا اللہ کے رسول تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بزرگ اور تمہارے علماء جس چیز کو حرام کہتے تھے تم حرام کہتے تھے جس کو حلال کہتے تھے حلال یہ دین کے ساتھ سے منسلک نہیں ہے وہ جس لیڈر قیادت کو کہہ دیں کہ ہمارا ان کے ساتھ مفامت ہوگی آپ اس کو ووٹ ڈال دیں ان کے ساتھ مفامت ہوگی آپ اس کو ووٹ ڈال دیں یہ کیا ہے یہ بھی حرام حلال کا وہی نکتہ نظر ہے کہ اپنے دین کو چھوڑ کر کہ آپ اپنی مرزی کرتے ہیں جناب حسن علیہ السلام کا مسئلہ بھی یہی ہے خلافت و ملوکیت جتنی بھی گھومتی وہ در حسن پر گھومتی ہے حسن حد فاصل ہیں کہ خلافت کیا ہے اور ملوکیت کا یہ حسن حد فاصل ہیں حسین نہیں ہیں حسین نے تو اس کے بارے میں کام کر کے دکھایا ہے کہ ملوکیت کے خلاف جب کام کرنا ہو تو کس طرح سے کیا جاتا ہے بتایا حضرت حسن نے کہ اس طرح شیخ این کی حکومت چلتی ہے اور اس طرح سے ان لوگ کی حکومت چلتی ہے یہ وہ ہیں جو جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر ہے اور نظریاتی لوگ تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی حکومت اب اس طرح سے چلنے لگی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے اور جتنی بھی احادیث مولانا مغولی لے کر آئے ہو یا مولانا اسحاد تاہم اللہم یہ دونوں لے کر آئے ہوئے ہو وہ ساری کی ساری حسن پر آ کر کھڑی ہوتا ہے اگر حسن سمجھ میں نہیں آئے نہ خلافہ سمجھائے گی نہ ملوکیت سمجھائے گی نہ بادشاہ سمجھائے گی نہ آمریہ سمجھائے گی نہ اس طرح سمجھائے گا کوئی چیز تم کو سمجھ نہیں آنے والی تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے نہیں جی ہم ادھر کو بھی رکھیں گے کون ان کو کہتا ہے کہ ان کی جنت جہنم کا فیصلہ کرو یا تانتشنی کرو یا سبو شتم کرو یہ تم یہ تو احمقوں کے بے وکوفوں کے کام ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ شیطان پر کتنا کابلانت کرتے ہیں جو دراصل سب کو بھٹکانے والا ہے جن میں کتنا کلانت کرتے ہیں کرتے ہیں بلکل نہیں کرتے آپ شیطان کو نمرود کو کتنی گالی دیتے ہیں فرعون کو کتنی گالی دیتے ہیں ابو لاحب کو کتنی گالی دیتے ہیں اوجہل کو کتنی گالی دیتے ہیں نہیں دیتے نا تو سبو شتم جو ہے یہ صحابہ پر رافضیت جو کرتی ہے یہ کیا کرتی ہے سارا جن ان کو ان کے مولویوں نے خراب کر دیا اور آپ کو آپ کے مولویوں نے خراب کر دیا جس کے انتیجے میں حق آپ کی جانے بھی نہیں آ سکتا کبھی بھی کسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے وائزین کو سچ بولتے ہیں دو باتیں وہ اپنے پاس ان کے ہم وائزین کی یہ حالت ہے اہل تشیعوں سے بڑی معذرہ کے ساتھ ہے تو میرے بھائی لیکن میرے الجہور گمراہ بھائی جب فسک اور فاجر کے پیچھے چل چل کے اپنا دین بھی خراب کرتے اور ہمارے ہاں بھی خراب بھی کرتے پھر جب دو چار جوتے ان کو بخالف پارٹی مارکت پھر مظلوم بند کر فیس بکوں پر شور ڈال دیتے ہیں سبیلی زبان اپنی کنٹرول میں رکھو کس ملک کی اکثریت کے ساتھ تم لڑ رہے ہیں چپ کر کے اپنے گھروں میں کرو جو گشت تم نے کرنا ہے ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے وائزین اور زاکرین کا یہ علامت ہے کہ جسا رسول اللہ نے فرمایا کہ کہان ایک بات اس کو جن آ کر خبر بتاتا ہے اور سو باتیں وہ اپنے ساتھ ملاوٹ کر کے دوسروں کو سناتا ہے ان کاہن علماء سے بچ جائیے اور یہی کاہن علماء آپ کے ہاں اہل سنت کے ہاں ہیں آپ کے ہاں بھی ایک بات ان کی اس قسم کی ہوتی ہے کہ سب کو رضی اللہ بلکل ٹھیک ایک بات وہ تو ایک سچ اور نینانوے جھوٹ ملاتے ہیں آپ نینانوے سچ بول کر ایک جھوٹ اس طرح کا بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بھی مقدمہ خراب ہو جاتا ہے ان کا بھی مقدمہ خراب ہو جاتا ہے یہ ایک جھوٹ اور نینانوے جھوٹ انہوں نے بیماریاں آپ کے ہاں پیدا کر رکھی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سوچتے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے کبھی آپ ادھر کو لڑک لڑک جاتے ہیں کبھی آپ ادھر کو لڑک لڑک جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ اددین الخالص آپ کو بڑے اعتدال کے ساتھ چلنا ہوگا آپ امت کا وہ گروہ بن رہے ہیں جس کو دونوں گروہوں کو ساتھ لے کرنے چلنا ہے نہیں دونوں گروہوں کے سامنے حق کو واضح کر کے چلنا ہے مجھے وہ بلائیں اور ان کے ہاں میں تقریر کر کے آؤں اور اہلِ بیعت کی وہ شان بیان کر کے آؤں جس سے وہ راضی ہو جائیں لانت اللہ علیہ لوگوں کو جو آدمی راضی کرتا ہے اس پر خدا کی لانت برسا کرتی ہے راضی کرنا ہے تو فسر خدا کو راضی کرنے کے لئے بات دیں چیئے گا یا ان کے ہاں جب آپ گفتگو وہ کرنے کے لئے آتے ہیں تو صحابہ اگرام کو وہ تعریف کرتے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن صحابہ ان کو مانتے جو ان کے ذہنوں کے اندر ہوتے ہیں جو آپ سمجھ رہے تو ان صحابہ کو صحابہ نہیں مان رہے ہوتے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے ہم نے ان کی سب تقریریں سنی ہوئی ہیں وہ ہوں اور سچ بول جائیں ان کے مجھتہدوں سے لے کر ان کے دچلے درجے کے غالی اور غلیز غالیوں تک جو یہ فساد پھلاتے ہیں ان سے بھی سنا ہے اور آپ کے شیوخ الحدیث کے اول سے لے کر کہ آپ کے نچلے دھرڈ کلاس کے مولوی کو بھی ہم نے سنا ہے جنہاں منکبتیں پڑتا ہے حق کی آواز نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے حق کی آواز پر جھوما نہیں جاتا میری ایک بات سن لیجئے حق کی آواز پر لوگ بھڑک جایا کرتے ہیں اور پیغمبروں کے لیے وہ اپنے پاس سے تیر گجے ہوئے چلاتے ہیں اور اپنے پاس سے وہ پتھر اٹھا اٹھا کر مارتے ہیں ورنہ طائف کو بھی پیشناتا اگر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سنایا تھا اور حق سنانے والی اس سے زیادہ شیری زبان کوئی نہیں تھی اور حق سنانے والا اس سے بہتن کردار کوئی نہیں تھا اور حق پہنچانے کے لیے پیغمبر سے زیادہ نرم خوب کوئی آدمی نہیں تھا لیکن پیغمبروں کو اس کے مقابلے کے اندر سخت قسم کے پتھر بھی کھانے پڑے حتیٰ پیغمبر بے ہوش ہو گئے اور خدا کو وہاں سے ایک فرشتہ بھیجنا پڑا جس نے یہ کہا کہ ان دونوں کو تباہ کر کے رکھ دے گیا جائے لیکن پیغمبر چونکہ حق گوھتے اور حق کا ابلاغ کرتے تھے پیغمبر نے سب کیلئے نرمی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن حق سنانے کی پاداش آپ نے دیکھ لی ہے کہ پیغمبر کا غشت کھا جانا ہے حق اس طرح سے نہیں سنا جا سکتا حق کے اوپر بیسے نہیں اس کے اوپر بکھیرے جاتے حق اس طرح اس طرح کر کے نوٹ نہیں پھیکتا حق کے اوپر نوٹ نہیں پھیکتے حق بھولوں میں کبھی نہیں تولا جاتا حق کے لیے کانٹے ہوتے ہیں اور اہلِ حق کے لیے کوڑے ہوتے ہیں جلیں ہوتی ہیں داروں رسن ہوتے ہیں بچوں کو زبا کر دینا ہوتا ہے کھولتے ہوئے کڑاہے ہوتے ہیں اس کے اندر ڈال کر ان کو بے ہڈیاں اڑا کر علاق کر دیا جاتا ہے یہ رسولِ خدا نے حد خباب کو بتایا کہ حق اس طرح سے چلتا ہے پورے قرآن کی تفسیر جا کر نکال دیجئے قرآن میں کوئی ایک مقام مجھے دکھائیے جس مقام پر اہلِ حق بھی ہو اور ان کو دکھ نہ ہو اور تکلیف نہ ہو حق کے لیے فقط تسلیہ ہیں حق کے لیے فقط تسلیہوں کے مرہم ہیں حق کے لیے وہاں پھول نہیں ہے اور حق کے لیے سیب نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کھائیں اور چھپ کر کے آپ حق تسلیم کر لیں یا آپ کو کس نے کہہ دیا ہے اگر حق کہنا اتنا آسان ہوتا تو کربلا کے اندر اتنے بچوں کو زبانہ کرایا جاتا ننے ننے بچوں کو حق اگر اس قدر آسان ہوتا تو بلال کے سینے پہ پتھر نہ رکھے جاتے حق کتنا آسان ہوتا سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے کر کے اس کی شرمگاہ میں نیزہ نہ مارا جاتا حق کتنا آسان ہوتا تو خباب کو کوئی لوگ پہ نہ لٹایا جاتا حق کتنا آسان ہوتا تو پیغمبر کے گھر میں حضرت حمزہ کی لاش کتڑی میں بند کرنا تھی ٹکڑے ٹکڑے ہوئی آنکھ لگ آیا کام لگ آئی ناک لگ آیا ہاتھ لگ آیا پاؤں لگ آئے امولیاں لگ آئی گردن لگ کٹی سینہ لگ کٹا جگر لگ کٹا میدہ لگ کٹا کتڑی میں بند کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاش آئی اور دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہائے آج حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں رہ گیا پیغمبر کا سینہ حق کیوں سے ابلہ لاشیں دیکھ کر رہے جب پیغمبر واپس لوٹے ہیں اہد سے تو اہد ہے اصل حق کی آواز بدر تو ہے ہی ہے بدر یوم الفرکان ہے اور اہد یوم الحق ہے کہ جس دن نبی علیہ السلام کی گروہ کوئی شکست ہوئی ہے حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید اور کمر پر چوٹ اور پیغمبر کے گھٹنے پر چوٹ اور یہاں پر رسول اللہ کے آپ کی گال کے اندر گس گئی کڑیاں ہائے وہ پاک نورانی چہرہ جس کو دیکھتے چودہی کا چاند یاد آئے اس چہرے کے اندر ہے اور پیغمبر کے گھر میں تو جس وقت رسول اللہ تشریف لائے گھر گھر کے اندر بین ہوتے تھے گھر گھر کے اندر بین ہوتے مدینہ کا کیوں گھر کھالی نہیں تھا جہاں بین آپ حق سنانے کے بعد گھر میں شوار میں بھی کھائیں ایسی بھی چلائیں کھانے بھی کھائیں پانی بھی پیئیں بچے بھی سکول جائیں آپ بھی سکول جائیں آپ کا وائی فائی بھی چلے فیس بک بھی شیئر کریں ویٹس اپ بھی آپ کا چلے موج سے آپ کارپیٹڈ روڈوں پر سفر کریں یہاں سے بیٹھے موٹروے تک جائیں موٹروے سے آسمانوں کو جائیں اور وہاں سے پھر آپ گلگت کو جائیں کلام کو جائیں وہاں جا کر اچھی زندگی گزار کر آئیں نظارے دیکھیں اور واپس آ جائیں آپ اہلے حق ہیں اور کیا یہ حق سنانا ہے یا وہ حق نہیں تھا یا یہ حق نہیں دونوں میں سے ایک بات ہے یا ہم مجھے بتائیے حق کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے حق سنانے والے کھیر لیے جاتے ہیں اور ایک جانب سے نہیں چار چار اطراف سے کھیر لیے جاتے ہیں اور میڈیا پر بندی لگائی جاتے ہیں کہ تم ایک خبر نہیں دوگا کیوں اب حق سنانے والے آئے ہیں جو حق سنانے کے لیے یہ آپ کی مرضی کا حق سنانے نہیں آئے تھے جب آپ نے سب کو دکھایا تھا جب آپ کی مرضی کا حق سنا رہے تھے اس وجہ سے حق سنایا گیا ہے فیضاباد کے دھرنوں کے اندر آپ کیا آپ اپنی آپ مسترب ہوئے اس دفعہ ہلے نہیں آپ آپ نے پہنچیں گے ساری ویڈیوز اور وہاں پر وہ تماشا نہیں دکھایا گیا کیوں حکم نہیں تھا حق دکھائے جانے کا اور حق سنائے جانے کا جب تھا گرانا تھا تب حال حال مچی ہوئی تھی یہ ہے کیسے حق کا استعمال کیا جاتا ہے اللہ خدا خادم حسین رزوی کو جنت الفیدوس میں جگہ آتا فرما دے میں سوچتا تھا اگر یہ کسی کے کہنے پر آیا ہے اگر یہ سچا ہوا اگر یہ دل سے بولتا ہوا تو مرنے سے پہلے ضرور بتائے گا کہ مجھے کون لے کر آئے تھا اور اس نے کہا کہ میں بتا دوں گا کہ مجھے کون لے کر آئے تھا اور مر گیا میں سوچتا تھا میں نے کہا اگر جس طریقے سے یہ بول رہا ہے یہ بے چین روح ہے اس کا کلب مسترب ہے یہ شیر پڑنا یہ گفتگویں کرنی یہ گفار کے ساتھ متھا لگا کے باتیں کرنی آپ کو تو وہ گدا بتتمیز اور جاہل لگتا تھا نا ہمیں تو کچھ اور نظر آتا تھا نا کیا کریں جب اہل ایمان کے سینے بھڑک جاتے ہیں کدھر کو سانس لیں اہل ایمان جا کر کہ مجھے بتائیے کوئی ایک جگہ بتائیے اس زمین پر خدایا تو تو کہتا تیری زمین بڑی وسیع ہے کوئی جگہ تو بتا جہاں ہم تجھے تجھے تیرا حق کو سنا سکیں اور تیری کوئی نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکیں باطل کے اندر کھیر کر ہم کو مارا جا رہا ہے اور چار چفیرے سے وہ اپنے آپ کو حق ثابت کر رہا ہے ایسے کی الجن کے اندر انسان کے مو سے کوئی بات بھی نہ نکلے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا سناو جو ہمیں جریف سیکلار لبرل قسم کی گفتگو سنانی پڑے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اہل ایمان پر سب سے بڑا برا وقت یہ ہے کہ ان کی ابھی تک آنکھ نہیں کھلی ہے یہ آج چودہ صدیوں تک ایک ہی صرف مجھے ان سے گلا رہا ہے مکزی کے خلاف نہیں کسی جماعت کے یہ صرف استعمال ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے لوگ ان کو دین کے نام پر استعمال کر جاتے ہیں یہ یہ آپ کا ایک مسئلہ ہے اور ہم کو بھی کر جاتے ہیں داڑیاں رکھ کر جبے پہن کے تصفیح پکڑ کے کتنے پیری لوگ کا ایمان لوٹتے ہیں اسی طرح وہ باطل اقتدار جو اصل میں باطل ہے وہ بھی دراصل آپ کو اسی طرح سے لوٹتا ہے کہ وہ بھی آپ کو دینی جماعتوں کے استعمال کر جاتے ہیں اور آپ استعمال ہو جاتے ہیں آپ استعمال ہو جاتے ہیں اس دور میں اگر گفتگو ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ بڑے بدتمیز ہیں اور ایسے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے ممتاز قادری کیسا ہوا اس دور میں اب دس دس سال کی جیلے ہوتی ہیں اب کچھ بھی نہیں کہیں گے کہیں نہیں یہ ایک سٹریٹیجی ہے گری لسٹ میں شامل سے ہونے سے بچنے کے لئے کیسی باتیں ہیں کیسے کہوں آپ کا سمجھتے ہیں میں میرے قلب پر کوئی چیز وارد نہیں ہوتی یا میں اپنی کھلی آنکھ سے کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھنگلی سی تصویر دیکھ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں اور آپ اپنی فرقوں اور اپنی جماعتوں اور اپنی تنظیموں کے اندر الجے ہوئے لوگ کس نے دکھایا یہ حضرت حسن علیہ السلام کی برکت ہے کہ اس حسن کو میں نے سمجھا جب یہ حسن مجھے دکھا رہا ہے کہ باطل کو کیسے نکب بے نکاب کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے حضرت حسن نے ہر حضرت حسن کی اس حدیث کو کیونکہ یہ ملا بیٹا صلاح کرا دے گا اس حدیث کو کیلے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں ہم آپ کو کیسے پڑھنے دیں اس کے آگے بھی حدیثیں اس کے پیچھے بھی ہے اس کے دائیں بھی حدیثیں اس کے بائیں بھی حدیثیں حدیثوں کی وہ تشریح قبول کی جائے گی جو تشریح دیگر حدیث کو ملا کر ہوتی ہے کہ بیٹا اگر صلاح کرا رہا ہے تو وہ صلاح ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا ہوگا کیا خلافت ایک طرف کو ہو جائے گی اور کاٹ کھانے والی ملوکیت ایک طرف کو ہو جائے گی آپ اس طرح سے حدیث کی تشریح کیجئے جیسے رسول اللہ نے کی ہے میں اور آپ ہوتے کون ہیں اس حدیث کی تشریح کرنے والے اور مفتیان اکرام کون سے ہوتے ہیں اس صحیح حضرت حسن کے مسئلے کو خراب کرنے والے رسول اپنے نواسے کے اقدام کو جہاں سرا رہے ہیں وہاں رسول خدا یہ بھی فرما رہے ہیں کہ حسن کرے گا کیا نتیجہ ہوگا کیا اور نتیجہ ہوا یہ خلافت کا وہ وقت تھا جب خلافت لٹ رہی تھی اور مسلمان آرام سے بیٹھ رہے تھے یہی عجیب ساتھ سے بڑا سانیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے سانہے سے بھی بڑا سانیا یہ ہے کہ لوگ سانہے کو دیکھ کر رکے نہیں سانہے سے بڑا سانیا یہ ہے کہ لوگ سانہے کو دیکھ کر رکے نہیں بندہ باہت مر گیا چار بچے نیچے آگئے گاڑی تباہ ہو گئے لیکن موٹر وے پہ گاڑیاں چلتی رہیں رکتی رہیں کیا اہل ایمان کا یہ وطیرہ ہے ہر واقعے کے بعد تمہاری عبرت تھی وہی لٹی ہوئی وہی کٹی ہوئی وہی پٹی ہوئی وہی حادثے کا شکار جو تھی وہ کچھ دیر کے لیے رک جاتے اپنے بچوں کو لے کر کے اس سے بڑی دنیا میں عبرت کوئی نہیں تھی تمہاری خوشیوں کو بھی ایک روک لگ جاتی تمہارے گھروں کے اندر بھی جو یاشانہ اور مصرفانہ زندگی بسر کرتے ہیں روک لگ جاتی کہ ایک دن ہم بھی اسی طرح مر جائیں گے اور یہ بھی ایک وقت آنے والا ہے ایک دن ہم نے بھی یہاں پر ملکن حاصل سے بھی بڑا سانحہ یہ ہے کہ سانحے کو دیکھ کر لوگ رکے نہیں حسن کے سانحے کو دیکھ کر کوئی آدمی رکا ہی نہیں پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے پڑھتے جاتے اور سمجھتے ہیں کہ اوہو وہ جو اتنی کام ہو رہا تھا نا علی کی جن جلاہت سے تانگ آئے ہوئے لوگ علی کے ساتھ عمل کی زندگی میں کام کرتے ہوئے لوگ تھک گئے چور ہو گئے کب تک جاگ لڑیں گے حضرت علی کہے میں تم لوگوں کو اٹھانا چاہتا ہوں تم کو کیا ہو گیا ہے تم اٹھو تو صحیح وہ تقریریں سننے کے قابل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پوری پوری تقریریں جنابی علی امیر المومنین کی کہ میں تمہیں اٹھاتا ہوں اور تم بیٹھتے چلے جاتے ہو میں تمہیں اٹھاتا ہوں جیسے گزہ نہیں بیٹھ جاتا بوجھ کے اندر میں تمہیں اٹھاتا ہوں اور تم بیٹھتے چلے جاتے ہو واللہ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے میں جانتا ہوں کہ کونسی چیز تمہاری کمر درست کر سکتی ہے واللہ لیکن علی اپنے آپ کو تم لوگ کو صحیح کرنے کے لئے خود کو خراب نہیں کر سکتا کیوں علی منصب کے لئے نہیں لڑ رہا علی نظریہ کیلئے لڑا ہے وہ جانتا ہے منصب کا کیا ہے اگر ابو بکر منصب چھوڑ گیا رسول خدا منصب چھوڑ گئے عمر منصب چھوڑ گئے عثمان چھوڑ گئے تو کل علی بھی تو جانے والا ہے ملک الموت ہر ایک کا دوست ہے لوگ کہتے ہیں کاش ملک الموت میرا دوست بن جائے اور اسے میں پوچھنوں کسی دن مجھے تو موت دو گئے وہ اس کا دن پوچھنوں تو کسی کا دوست بن گیا اور پھر ایک دن اس کی جان لینے کے لیے آ گیا اس سے کہا ارے بھائی کس قسم کی دوست نہیں تمہاری ہمارے سے تو ہم کو بتاتے تو صحیح کہ میں کل آپ کی جانوں انہوں نے کہا آتا تو روز تھا مگر آپ نے پہچاننا کی یہ پرسوں جو سامنے والا مرا ہے یہی تو بتانے آتا تھا کہ ایک دن آپ بھی جانے والے ہیں علی بتا رہے ہیں اس کو پتا ہے لیکن وہ کہتا کہ دنزریہ کا انہدام ہو رہا ہے آپ کے قلوب کے اندر اس طرح دیکھئے آپ کس قسم کے لوگ ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ ان مسائل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی یہ لوگ کہتے ہیں ان مسائل کو آپ بسکس نہ کریں آپ چھوڑ پاتے ہیں ان مسائل کو نہیں چھوڑ پاتے آپ کو تو دس سر پر کبھی گھی مہنگا ہونا تو آپ فوجی طور پر کہتے ہیں یہ حکومت کا قصور ہے تو آپ کو جب پوچھتے ہیں کہ حکومت کب سے خراب ہے تو پھر آپ اس کی جب تو خورا نکالنے کے لئے نکلیں گے تاب آپ کو پتے چلے گا کہ فلان وقت میں ہمارے نبی حکومت ٹھیک کر کے کہے تھے لیکن اس کے بعد یہ خراب ہو گیا آپ کو آپ کبھی دامن چھوڑائی نہیں سکتے ان باتوں سے کبھی بھی نہیں چھوڑا سکتے حکومت جو کچھ بھی کرے گی آپ کے اوپر اثر آئے گا آپ کے اوپر اثر آئے گا وہ ملزموں کو نہیں پکڑے گی تو آپ کے قلب میں اس طرح ہوگا کہیں میری بیٹی کے ساتھ نہ ریپ ہو جائے چار سال کی بیٹی کے ساتھ دیکھیں نا بچی نے اپنے آپ کو ننگا ہو کر دکھایا ہے کہ اس کی انتڑیاں بھی جسم سے باہر آگئی ہیں انتڑیاں بھی آگئی ہیں کیسا بے انصافوں کا یہ معاشرہ ہے زندہ جلاتی جا رہی ہیں قتل کیے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی جسے آپ کی بیٹیوں کیوں گے اسے آپ چلائیں گے آدمی چلاتا جب ہے جب اس کے اپنے اوپر گزرتی اس سے پہلے آدمی نہیں چلاتا ہے میں یہ رکھ لیں آپ لیں اس سے پہلے ہم کہتے ہیں ہاں میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں نہیں ہمارے ساتھ سیگیت کیسے انڈیز بھی مرہوم ہوا کرتے تھے میں ان کے کندے دمانے لگا اور ان کے پاؤں دمانے لگا تو انہوں نے ذرا سی آواز نکالی درد سے تو میں نے کہا سر میں جان سکتا ہوں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے نہیں تم نہیں جان سکتے بڑا ٹھہرا ہوا لکھنوی لہ جاتا تم نہیں کاشف جان سکتے ہو کیونکہ تم بوڑے ہوئے نہیں ہو تم کیسے جان سکتے ہو میری تکلیف کو بوڑے کی تکلیف صرف بوڑا ہی جان سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں جب درد ہوتی بڑھاپے کی وجہ سے وہ کیا درد ہوتی جوان کو کیا خبر ہے بڑھاپے کی کیا خبر ہوتی اس کو کیا خبر ہے جو جس عذیت میں مطلع ہے اس کو پتا ہے آپ مطلع نہیں ہیں اس لئے آپ کے لئے ووڑ ڈالنا آسان ہے آپ مطلع نہیں ہیں اس لئے اخبار پڑھ کر سننا تفسرہ کرنا آپ پر آسان ہے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہسنا آسان ہے آپ مطلع نہیں ہیں چونکہ آپ مطلع نہیں ہیں اس لئے آپ کا پرواہ نہیں ہے اور چونکہ آپ کا پرواہ نہیں ہے اس لئے آپ نے استراب نہیں ہے اور چونکہ آپ کے استراب نہیں ہے تو پھر یہی آپ کے لئے دعا ہے کہ خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں آپ وہ سمندر اپنی جسم کا لگے پھرتے جس کے اندر استراب کی کوئی کوئی چیز نہیں حسن عام کھولتے ہیں عوام کل عنام کا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ عوام کل عنام کیوں بولتے ہیں تو عنام کا مطلب آپ جانتے ہیں نا عنام کہتے ہیں مویشیوں کو دنگروں کو جانوروں کو میں کہتا ہوں عربی زبان میں عوام کل عنام وہ عوام جو دنگروں کی طرح ہے کھاتی ہے پیتی ہے بچے جنتی ہے گھر بناتی ہے اور مر جاتی ہے اور قرآن نے تو کہا مات صاحب جیسے کہ بلہم ازال اللہ نے کہا اس عوام کے دو ٹکڑے ایک تو جانور ہیں ایک اللہ نے فرمایا بلہم ازال بلکہ ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں ان کو تو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے صبح گزری جام کے ساتھ اور رات گزری دل آرام کے ساتھ آقبت کی خبر خدا جانے اب تو گزرتی ہے آرام کے ساتھ اے جہان مٹھا تھے اللہ کے نے ڈٹھا کیا دلوں کے اندر یہ وہن اور یہ شہر نہیں پل رہی آپ کے ہاں یہ غیر جاب اندار ہو کر کہنا اور کہنا چلو چیک کر کے دیکھ لو کیوں چیک کر کے دیکھ لو کیوں چیک کر کے دیکھ لو چیڑیوں کا مر جانا اور گواروں کا ہسنا آپ کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں یہ ایک مسند ہے جس پہ قیام کے دنے خود اللہ رب العزت بیٹھیں گے آپ وہ مسند کس کو پیش کر رہے ہیں آپ کو خیال ہے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مسند پر بیٹھ کر پوری امت مسلمہ کا فیصلہ کرو آپ اس پہ ڈنگر آدمی کو بٹھا رہے ہیں جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے جس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے جس کو جو صبح اٹھ کر کہتا ہے مجھے پتہ ہی کچھ نہیں کہ رات کیا ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں یہ کانٹوں کی سیج پر آپ لاکر دولے میاں کو بٹھا رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں حضرت حسن نے یہ کہا کہ یہ تم لوگ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہو اس کی وجہ سے یہ تم کو پتا چلے گا اور پھر وہ بیس سالوں میں پتا چلا عوام کو بھی پتا چلا گردنیں کٹیں زبانیں کٹیں گئیں اوپر چڑھائے گئے تباہی ہو گئے پھر جی پھر تو کچھ نہ پوچھیں کیا ہوا پھر تو حضرت انہوں نے پھر اپنی راہ کے اندر دیکھا حسین وہ گیا زینب گئی امی کلسوم گئی علی اکبر علی اسگر جوانیاں مٹھی بار لوگ وہی جو اس طرح آپ میں ہیں کل بھی اہل ایمان مشکل میں تھے آج بھی اہل ایمان مشکل میں ہیں باقی سب ڈنگر آرام سے زندگیاں بسر کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر اگر استراب ہے تو صرف اہل ایمان کو باقی کیسے اگر کوئی آدمی مطمئن ہو کر کام کر رہا ہے نا تو اہل ایمان میں سے نہیں ہے جس کو اپنے غموں کی فکر ہے نا اور کارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں ہے اپنے کاموں کی فکر ہے حضور کے کام کی فکر نہیں ہے وہ بڑے آرام سے زندگی بسر کر رہا ہے آپ کا کیا ہے کہ زندگیاں اس طرح ہیں اس لئے حضرت حسن کو میں ضائع نہیں کرنے دوں گا میرے نبی کا وہ نواسہ جس کے بہت سے لئے رسول پاک نے جنت کا سردار کہا آپ آرام سے امام حسین کو مانتے چلے جا رہے ہیں آرام تو امام حسین کو مانتے چلے جا رہے ہیں حسن کا کیا قصور ہے اس شہزادے کا حسن بھی اتنے سردار ہے کیوں سردار یہ نبی نے بتایا احادیث میں بتایا امام حسین کیوں حسن تم لوگوں کو دراصل تمہارے دل کا چور پکڑواتا ہے تمہارے اندر کا چور پکڑواتا ہے کہ غیر جانبدار نہیں ہو کے رہنا ایک طرف ہو کے رہنا ہے لوگ بڑی چکنی چپڑی باتیں تم سے آ کر کریں گے لیکن ان کی باتوں میں نہیں آنا تم نے کسی نے اور جب آتے ہیں لوگ باتوں میں تو حسن نے یہ بتایا کہ دیکھو میں نے ٹرانسفر کر کے دیکھا حکومت پھر نتیجہ کیا نکلا آج چودہ سدھیاں ہو گئی تمہاری گاڑی پھر دوبارہ پٹڑی پر نہیں آسکی آپ نے چپ کر کے حکومت دے دی آپ نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں اللہ تعالی ہمیں امام حسن کو سمعنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ بہاعد اللہ والحمدللہ والا عیلہ اللہ واللہ حبیر اللہ والا حولہ وعطہ اللہ باللہ لازم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد انکا حبیر میجی اللہم مشفق مریض اللہم ردہ کل غریب اللہم مقزد اینہ کل مرید اللہم اسلح کل فاس میں نمور المسلم اللہم اگفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ جائے منہم والانوار خادم سیند رسمی کے لئے اللہم اگفر لہو ورحمہ وعدخل الجنہ وائد من عذاب القبر وعذاب نار انہا کا انت الغفور رہی ربنا آتینا فی الدنی احسن وفی الاخراتی حسن وقین عذاب النار ان اللہ جامور بالعدلی والحسانی وعی طائز القربہ ویانہن الفاشائی والمنکر والبغی اجدکم لالکم ذکر صفحے سیدی صفحے سیدی